ہلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو پانچ ایسا ایلیکٹریکل ٹرک بتاؤں گا جو کہ آپ کو ہر دن کام آسکتا ہے ان میں سے پہلا جو ٹرک ہے آپ پر دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس طریقہ کا بیٹری کے اندر واللنگ کرنے کی بہت سارے کوشش کی ہوں گے لیکن واللنگ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو ایک لیکویٹ یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس طریقہ سے تھوڑا تھوڑا سا آپ کو ایک لیکویٹ ڈالنا ہے لیکویٹ کو ڈالنے کی بات آپ بہت ہی ایزیلی جو ہے واللنگ کر سکتے ہو کسی بھی بیٹری کے اندر کسی بھی اس طریقہ کا بیٹری کے اندر دوسرا نمبر کا جو ٹرک سے یہاں پر دیکھئے بہت سارے لوگوں نے کیا کرتے ہیں کہ اس طریقہ سے کسی بھی وائر کو لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ سوٹ سارکٹ یا پھر وائر جو ہے کٹ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے کس طریقہ سے لگانا ہے یہاں پر دیکھئے اس طریقہ سے وائر کو تھوڑا سا چھلنا ہے چھلنے کی بات یہاں پر دیکھئے اس طریقہ سے وائر کو فولڈ کرنا ہے راؤنڈ کرنا ہے راؤنڈ کرنے کی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہو کہ آپ لوگوں نے کس طریقہ سے لگانا ہے دیکھئے اس طریقہ سے اچھے طریقہ سے وائر کو راؤنڈ کرنا ہے راؤنڈ کرنے کے بعد ابھی دیکھئے اس طریقہ سے آپ کو لگانا ہے ابھی جو ہے پورا پیشار پورا کا پورا وائر کے آندر آ جائیں گے سو کوئی بھی خراب نہیں ہوں گی یہاں پر تیسرے نمبر کا جو ٹرک ہے یہاں پر دیکھیں بہت سارے لوگ نے گھر میں جو چھوٹا کھٹا انبرٹر لگاتے ہیں اس طریقے سے وائر کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہ لگائے یہاں پر دیکھیں ابھی جو لگایا ہے اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے یہاں پر چوتھا نمبر کا جو ٹرک ہے یہاں پر دیکھئے ایک شن مشنگ کا ذریعہ دیکھئے بہتی اچھا ایک جگر باناتے ہیں کارٹ کو کارنٹ کارٹنے کے لیے یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے بولٹ لگانے کی بات اس طریقے سے لگانے کی بات یہاں پر دیکھئے بہتی ایزی لی جو ہے آپ کسی بھی کارٹ کو کٹ سکتے ہو یہاں پر پانچ نمبر کا جو ٹریک ہے یہاں پر دیکھئے دو وائر کو کسی بھی ایم سی پی کے انتر اس طریقے سے نہ لگا ہے چھوٹا جو وائر ہے وہ وائر ڈیلا پر جائیں گے اس وائر کو کیسے لگانا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے تھوڑا سا چھولنا ہے چھولنے کے بعد اچھی طریقے سے یہاں پر راؤنڈ کر دینا ہے راؤنڈ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے یہاں پر ٹیپ لگانا ہے ٹیپ لگانے کے بعد یہ آپ کو ایم سی پی کے اندر لگانا ہے اچھی طریقے سے لگ جائیں گے